اور کراچی صاحب آپ کو خبر دیں کہ کراچی میں نجی سکول مالکان کی جانب سے پیس وصولی کا سلسلہ جاری ہے آن لائن تعلیم کے نظام میں بھی کئی خامیہ سامنے آ رہی ہیں جس کے باہت والدین پریشان ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ مظاہر سعید سے جی مظاہر جی بالکل دیکھیں کہ کراچی جس طرح پاکستان میں پیسے لی جاری ہیں ہاں پر بھی کراچی میں بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے ناصف جاری جو کا ہے بلکہ حکومت کی جانب سے جو نوٹیفیکشن جاری کیا گیا تھا اس کی کھلم کھلا جائے وہ نجی سکول اندازامیہ جائے وہ خلاف پرزی کر رہی ہے ہمیں کچھ کال جو ہیں موصول ہوئی ہیں مختلف سکول سے جس میں ماننگ کلوری سکول ہے وائٹ روز گرامر سکول اس کے علاوہ بارے دیگر جو سکول ہیں وہ سب جو ہیں وہ بچوں سے جو فیصے وصول کریں ناصف فیصے وصول کر رہے ہیں بلکہ مکمل پوری جو فیصے ہیں ٹیوشن فیص وہ وصول کر رہے ہیں جبکہ محکمہ تعلیم کی جانب سے نوٹیفیکشن جاری کیا گیا تھا کہ کرونا وائرس کے پیشے نظر کیونکہ کلاسس نے لی گئی ہیں اسکول کے ایکسپینس کم ہوئے ہیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ والدیں ایسے ہیں جو روز مردہ کی بنیاد پیسے کمانے کے عجرت کماتے ہیں اور اسکول کے ادھاگی کر دیتے ہیں جو ان کو فیصوں میں جو ہے وہ کنسیشن دیا جائے فیصے پوری نہ دی جائے ڈسکاؤنٹ دیا جائے کیونکہ نہ عملہ آ رہا ہے نہ اسکول میں کسی قسم کی کوئی ایسے خراجات ہیں جو روز مردہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں تو ان کو مدنظر رکھتے ہوئے حکم محکمہ تعلیم کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل مصروب صدیقی صاحب نے جائے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا لیکن اس نوٹیفیکیشن کی دھجیاں بھی خیر دی گئی ہیں پرائیوٹ اسکول انتظامیہ نے مکمل طور پر جائے فیص وصول کر رہی ہے اس سے وہ اتنے جب ہماری بات ہی چیئرمن پرائیوٹ اسکول ایسسیشن تارک شاہ سے تمہا کہنا یہ تھا کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ہم ان کو یہ ضرور فیسلیٹیز دینے ہیں کہ لیٹ فیز نہیں لگی گی آپ جو ہے وہ مہتمتلی فیز جو جمع کرانے ہیں لیٹ فیز کا بھی ایک عجیب سا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے لیٹ فیز کا کیا وجہ کیونکہ حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن تھا شہری گھر کے اندر محصول تھے بینک جو تھے ہمہاں تک جاننے تک رسائی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ گھروں میں رہنے کو محدود کر دیا تھا سخت لوگ ڈاؤن ہے کراچی کے اندر لیکن تمام ترسیزوں کو بلائے داگ رکھتے ہوئے جو ہے وہ چیئر میں پریوٹ اسکول ایسیشن کی جانب سے جائے مکمل طور پر فیز کو حصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں حکومت ہی سطح پر جب ہم نے بات کی تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ اس پر الیکشن لیے جائے گا شوائد اکھٹے کر رہے ہیں ضرور کاربائی عمل میں لائے جائے گی سہی بہت شکریہ مظاہر